بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ویلڈنگ کی دوسری قسم میک ویلڈنگ کو ڈسکس کریں گے یہ کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو دوستو میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے چلیں فرنڈز شروع کرتے ہیں دیکھے فرنڈز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم اس کو میک ویلڈنگ بولتے ہیں میک ویلڈنگ کیوں کھولتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے میٹل انرٹ گیس ویلڈنگ یعنی کہ اس ویلڈنگ کو جیس طرح کی ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اس میں میٹل اور انرٹ گیس کو یوز کر کے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں جب ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اور کیس مینٹینڈ بٹوین کنزیومیبل الیکٹروڈ آپ کو یاد ہوگا میری پچھلی ویڈیو میں میں نے ٹک ویلڈنگ کو جب ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے نان کنزیومیبل الیکٹروڈ کو الیکٹروڈ کا یوز کیا تھا اور یہاں پہ میک ویلڈنگ میں کیا ہوتا ہے کنزیومیبل الیکٹروڈ کو یوز کرتے ہیں اور ورک پیس ہوتا ہے ورک پیس کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں کہ آرک کو مینٹین کرتے ہیں الیکٹروڈ اور ورک پیس کے درمیان ہم آرک کو مینٹین کرتے ہیں in a protective inert gas atmosphere جو ہمارے پاس gas atmosphere ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ inert gas use کرتے ہیں جو ہمارے پاس as a flux use ہوتی ہے تو یہ دوستو میک بیلڈنگ ہوگی میک بیلڈنگ کو فردر ڈسکس کرتے ہیں جس کے کمپوننٹ دیکھتے ہیں کمپوننٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس بیر الیکٹروڈ آ جاتا ہے بیر الیکٹروڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ consumable ہوتا ہے یا coated الیکٹروڈ ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ metal inert gas جو ہم کہتے ہیں کہ تو metal کا ہمارے پاس الیکٹروڈ ہوگا consumable اسی طرح سے بیر الیکٹروڈ میں consumable اور coated الیکٹروڈ ہوں گے اور دوسرا ہمارے پاس work piece ہوگا جس پہ ہم کام کر رہے ہوں گے اور organ gas cylinder یا ہمارے پاس کوئی بھی inert gas کا cylinder ہوگا کوئی بھی inert gas ہوگی جو ہم use کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگی power supply ہوگی یہ چار کمپوننٹ میں لی use ہوتے ہیں تو diagram سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے ایک diagram draw کر لیا جس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ والی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم welding torch بولتے ہیں welding torch اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو tube نظر آ رہی ہے ان کو ہم بولتے ہیں guide tube ٹھیک ہے فرنس guide tube ہوگی یہ ہمارے پاس DC power supply ہوگی یہ ہمارے پاس inert gas کا cylinder جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی بھی inert gas use کر سکتے ہیں helium use کر سکتے ہیں argon use کر سکتے ہیں کوئی بھی inert gas use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ pressure regulator لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس work piece ہے اور یہ wire reel ہے ایک wire roll ہے جس کے ذریعے سے ہم اور اس کے ساتھ یہ drive roll لگے ہوا ہیں جو گھومیں گے اور اس طرح سے wire ہمارے پاس اس torch میں آئے گی ٹھیک ہے دوستو اچھا main difference میں آپ کو مگ اور ٹگ میں بتاتا چلوں ایک تو اس میں ٹگ میں ہم non consumable electrode tungsten use کرتے تھے جبکہ مگ میں ہم consumable electrode کو بھی metal کا جو electrode ہوگا وہ use کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس work piece ہوگا work piece کو ہم کیا کریں گے cathode بنائیں گے یعنی کہ reverse polarity میں جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری پچھلی ویڈیو میں یہ tick welding کی diagram ہے جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھایا تھا جو ہمارے پاس work piece ہوگا اس میں ہم positive supply دیتے تھے تو یہ straight polarity کے لئے tick welding straight polarity کے لئے جبکہ ہمارے پاس مگ welding جو ہوتی ہے اس میں ہم reverse polarity use کرتے ہیں کیونکہ جو cathode ہوگا اس میں ہم negative charge apply کریں گے اور اس کے ساتھ جو torch ہوگی torch میں ہم DC power supply دیں گے process کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے دوستو جب ہم power supply دیتے ہیں یہاں سے DC power supply جو ہمارے پاس یہ work piece ہوتا ہے وہ as a cathode use کرتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو torch ہوتی ہے وہ as a anode use کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم process شروع کرتے ہیں DC supply یہاں سے current generate ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر لگنا شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو wire کا roll ہے یہ جو guide roll ہیں یہ تار کو ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو torch کے ذریعے work piece پہ work piece کے اوپر ہم welding کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک دوستو اسی طرح میں نے آپ کو جنکہ inert gas ہے inert gas اس لئے use کرتے ہیں کہ یہ جب ہم یہ process شروع ہو رہا ہوتا ہے کہ جب جب ہیٹ یہاں سے ملتی ہے process ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ wire بھی آ رہی ہوتی ہے اسی وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو pressure cylinder ہے یا gas کا cylinder دیا ہوا ہے وہاں سے ہم pressure regulator کو use کر رہے ہوتے ہیں تاکہ air کی جگہ پہ ہمارے پاس pure inert gas use ہو جائے inert gas use نہیں ہوگی جسے inert gas inert gas use کریں گے کیونکہ اگر ہم air use کریں گے تو اس سے oxide بنیں گے تو اس طرح ہماری welding مضبوط نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو مگ اور ٹگ میں main difference میں نے آپ کو بتایا مگ میں کیا ہوتے ہیں ہم reverse polarity use کرتے ہیں جو ہمارے پاس cathode workpiece ہوتا ہے جو workpiece ہوتا ہے اس کو ہم cathode بنا دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس torch ہوتی ہے اس کو ہم anode بنا دیتے ہیں جبکہ ٹگ میں ہمارے پاس straight polarity use ہوتی ہے یہ مگ اور ٹگ کا فرقہ آ گیا امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اسی طرح کی مزید informative ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ